ناظرین امجد اسلام امجد چار اگسٹ انیسو چوالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے انیسو ستا سٹھ میں جامعہ پنجاب سے فرز ڈوئین میں ایم اے اردو کیا انیسو اٹھ سٹھ سے انیسو پچھتر تک وہ ایم اے او کالج لاہور کے شعبہ اردو کے پروفیسر رہے اگسٹ انیسو پچھتر میں پنجاب آرٹ کانسل کے ڈپٹی ڈریکٹر مقرر ہو گئے نوے کی دہائی میں دوبارہ ان کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپورٹ کر دی گئیں اور دوبارہ ایم اے او کالج میں ہی شعبہ تدری سے منسلک ہو گئے یہاں سے ان کی تیناتی بطور ڈریکٹر چلڈرن کمپلیکس ہوئی اور وہیں سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی امجد اسلام امجد کا پہلا شیری مجموعہ برزخ انیسو چوہتر میں چھپا تھا تاہم انہیں ملک گیر شہرت اس وقت ملی جب انیسو اناسی میں پاکستان ٹیلی پیجن پر ان کا لکھا ہوا ڈراما وارس نشر ہوا اس ڈرامے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شام یہ ٹی وی پر لگتا تھا لوگ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ جہا کرتے تھے یہ ڈراما اس قدر مقبول ہوا کہ نہ صرف انڈیا بلکہ چین میں بھی لوگوں نے شوق سے دیکھا اور اسے چینی زبان میں ڈب بھی کیا گیا وارس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن کے لیے کئی ڈرامے لکھے جن میں دہلیز، فشار اور دن وغیرہ شامل ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی وارس کی بلندیوں کو نہ چھو سکا سن دو ہزار کے بعد پاکستان میں پرائیوٹ چینلوں کا دور دورہ ہوا تو امجد صاحب نے ایسے کئی چینلوں کے لیے بھی ڈرامے لکھے برزخ کے علاوہ امجد صاحب کے دوسرے شیری مجموعوں میں ساتمہ در ذرا پھر سے کہنا آنکھوں میں تیرے سپنے اس پار اتنے خواب کہاں رکھوں گا سپنے بات نہیں کرتے سہر آثار ساحلوں کی ہوا پھر یوں ہوا نزدیک شام سرائے وغیرہ شامل ہیں ان کی شاعری کے جرمن اور ترکی زبانوں میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں امجد اسلام امجد کے لکھے ہوئے کئی گیت مشہور گلوکاروں نے گھائے اور عوام کے لبوں تک بھی پہنچے ان میں میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا میڈم نور جہاں نے گھایا محبت خواب کی صورت سادنا سرگم نے گھایا اور محبت کا سلسلہ کچھ اور امجد پرویز نے گھا کر امجد اسلام امجد کو خراج تحسین پیش کیا انیس سو پچھتر میں ٹی وی ڈراما خواب جاگتے ہیں پر امجد اسلام امجد کو گریجوئٹ ایوارڈ ملا امجد اسلام امجد کو انیس سو ستاسی میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا جبکہ انیس سو ٹھانمے میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا ان کا شمار پاکستان میں غزل اور نظم کے ایسے شوراں میں ہوتا تھا جن کی مقبولیت ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی یقصان تھی ان کی ایک مشہور غزل جو ہر طبقہ فکر اور عمر کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کے نظر ہے وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہ مل سکا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا میں تو گھم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ اسے بھول جا کسی آنکھ میں نہیں عشق غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم تجھے زندگی نے بھولا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا تجھے چاند بن کے ملا تھا جو تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو وہ تھا ایک دریا ویسال کا سو اتر گیا اسے بھول جا ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں